دھیان ہم نے رکھا ہے اور خاص طور پر گریب پریوار کی مہیلہیں جو ہیں جو بی پیل سے ہیں جو اپنا چوکا چولہ کا کام کرتی ہیں ان کو بڑی پریشانی دہنام نے آتی ہے ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ازار دیکھتے رہتے ہیں تو بھئے ہم نے جتنے گریب پریوار کی مہیلہیں ہیں جو چوکا چولہ کام کرتی ہیں ان کا کھاتا کھول کے سیتا ان کے کھاتے میں دو ہزار روپائی مہینے دلوائیں گے تاکہ ان کو یہ جان نہ کرنی پڑے اور کوئی کوئی ہماری بہن بیٹی ہے بیٹی ہے کوئی اپنے پیر میں جاتی ہے کوئی اپنے سسرال جاتی ہے پہلے جانا گھر جانا پڑے تو سسرال سے تو اپنے آجمی کی طرف دیکھنا پڑے کرائے کے لیے گھر سے آنا پڑے اپنے سسرال میں تو اپنے پیر کی طرف دیکھنا پڑے کرائے کے لیے تو ایسا کام نہیں ہونے دیں گے بھائی مہیلاؤں کے لیے اپنے پیر جاؤ سسرال جاؤ جہاں مردی جاؤ باقی رہی گریب آدمی سو سو گج کے پلوٹ کی بات ہم نے تین لاکھ بیسی ہزار دین ایک نہیں دیا اور بند کر دی اس کی وہ پھر ہم شروع کریں گے اور سب کو جو بقایا ہیں ان کو بھی دیں گے کسی گاؤں میں پنچائت کی جمین نہیں ہے تو ایکوائر کر کے دیں گے پر سب کو سو سو گج کا دیں گے اور مکان برانے کے پیسے بھی دیں گے باقی روزگار کی بات ہے جیسے میں نے کہا آج ہریارے میں سب سے زیادہ بے روزگاری بڑھ گئی اور اس سرکار نے اور بڑھانے کا کام کیا پہلے پچاس زہار نکال دیئے جو ہمارے ٹائم کے جی بی ٹی کے سیلیکٹڈ سے وہ کر کے کہتا ہم نے تو اتنے لگا دیئے سترہ زہار تماشاں بنا رہے ہیں جو ہریارہ پہلا پردیش ہے جس کا ایس ایس بورڈ کمیشن کا چیئرمن سسپنڈ کیا ہو اس کے ایمپلائز جیل میں ٹھوکے ہو کیوں کیونکہ نگت آڈیو پکڑے گئے پیسے لیتے پکڑے گئے نوکھری کے نوکھری کو پرچون کی دکان کی طرح بیچائے ہیں درائیور کی چار لاکھ پھلانے کے اتنے لاکھ پھلانی نوکھری کے اتنے لاکھ کیے بھی اب کہہ رہے بھئے ہم نے تو پار دستہ سے دی نوکھری جو پیچھے لگائے نا ان اٹھارہ زار کہ ہم نے کوئی انٹرو نہیں کیا کون تھے بھئی وہ لگائے جو انہوں نے کیا تھے وہ ہمارے بچوں نے جنہوں نے انجینئرنگ کا رکھی ایم اے کا رکھی ایم قوم کا رکھی بی قوم کا رکھی ایم بی اے کا رکھی ان کو کیا لگایا بھائی انہوں نے چپٹاسی پانی پینے والا میں بیوانی گیا تھا کوئی مہینہ بھی نہیں ہوگا یہ لسٹ آنے کے بعد تو وہاں چار آدمی آئے میرے پاس اور کہنے لگے آجی بہت جلم ہو رہا ہے میں کیا ہو گیا پھل جہ ہم ریشٹ آوس پاہے تھے ہم نے کہا بھے پانی پلا دو تو بھلا ایک لڑکی پانی لے کے آئی تو کسی نے ہمارے کو بتایا کہ یہ بھائی ہماری بیٹی جو ہے ایم میں پاس ہے پانی پیدانے مگا رکھی ہے تب کھڑے ہو گئے آج اڑ کے بیٹی پانی ہم اپنے آپ پی دیں گے یہ ستیتی ہوگی اتنا بدہ مزا کیا ہے اور اس کا کیا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان ہوا ہے جو دسویں بارویں پاس لڑکے جو آگے اوپر نہیں پڑ سکے تھے گریب پریواسے تھے یا پڑھائی نہیں کر سکے وہ تو بنچیت ہوگے ان کو لگنا چاہیت ہے ان کو تو گئے اور جو لگائے ہیں وہ اپمانیت ہوگے کئی بار میں نے کہا سرکار جواب دے کہ جو جو لگائے ہیں کتنوں نے جوئن کیا ہے آدھے سے جوئن ہی نہیں کیا ایسا تماشا کیا جہاں پڑے لکھے گی لگنے کی بات ہوتی ہے جہاں ہمارے انجینئروں کے لگنے کی بات ہوتی ہے وہاں بھی انہیں پجھلی بورڈ میں اسی ایس ڈیو سیلیکٹ کرے ہیں آٹی آئی کا جواب ہے یہ اسی میں سے دو اور یہ آنے کے آر اٹھتر بار کے ہمارے انجینئر تو مطلب چپڑا سی اور بار کے یہاں ایس ڈیو اتنا انہوں نے تماشا کیا ہے ہم نے ہم بھائی اپمان نہیں ہونے دیں گے اپنے جو پڑے لکھے جوان ہیں ان کا ہماری سرکار آئے گی تو جو بچہ ایک تو جو یہ انہوں نے کیا ہے نا کلاس فور میں جو کیے ہیں سرکار آتے ان کو کلاس سی میں ڈالیں گے بی کی وجہ سی میں ڈالیں گے یوگتہ کے انصار سے اور جو بچہ ایم میں ہوگا پوسٹ گریجویٹ ہوگا اس کو یا تو ہم روزگار دیں گے اور جب تک روزگار نہیں ملے گا دس ازار روپے ہم آبار دیں گے اس کو تاکہ وہ اس طرح پانی پھلاتا نہ پھرے ایک بار بتاؤ میرے کو اگر انجینئرنگ اور ایم میں کر کے بچے کو چپڑاسی لگانا ہے تو کونسا ایسا مہابب ہے جو بھئی اپنے پیٹ کارٹ کے بچے کو انجینئرنگ کرائے گا وہ دس وقت کے بعد کہتے ہیں بٹے تنہ چپڑاسی لگنا ہے چھو پیٹ کارٹ کے پڑایا جاتا ہے بچے کو تو یہ دوسرا جو بی اے ہوگا رڑکا اس کو یا تو روزگار دیں گے جب تک روزگار نہیں ملے گا سات ہزار روپے ہم آبار دیں گے یہ بے روزگاروں کے ہم کرنے والے ہیں پھر اپنے سکیم چلائی تھی ڈال روٹی کی گریب آدمی کو سستہ ملے اناج بھی ملتا چینی بھی ملتی تھی تین کلو دو کلو اور چینی بھی گھٹا دی انہوں نے ڈال روٹی میں گھپلا کر دیا وہ سکیم بھی ختم کر دی اب دینے آٹا ہو جیسا بتایا رام کسن نے ردی آٹا اس میں بڑا بھاری برشتہ چار ہے ہماری سرکار سے پہلے بھی تھا آٹے میں برشتہ چار ہم نے بند کر رہا ہے ان نے پھر شروع کر دیا کہ یہ دیکھتے ہیں کمائی کا سازن دیکھتے ہیں کام پر ہیں تو ہم ایسا نہیں کام کر گئے ہیں ہم تو بھائی دو روپے کلو چاول گریب آدمی اور دو روپے کلو گیون دیں گے آٹا بنواں اپنے آپ جس میں کیڑے لگے وہ آٹا دے گے لوگوں مارنے کا کام کر رہے ہیں اسی پرکار سے جو بچوں کی وضیفہ شیڈول کاشٹ کے بچوں کا وضیفہ ہم نے شروع کیا تھا ہریانے میں سب سے پہلے پہلی جماعت سے کرتے تھے لیکن ان نے اس میں گھٹالہ کر دیا اور اس کیم گھڑ بڑھا گئے تو بھائی آپ کے جو ہماری سرکار بنے گی تو جو شیڈول کاشٹ کے بچے ہیں پہلی جماعت میں سرکاری سکول میں داخل ہوتے ہیں پہلی سے دسویں تک جو ہے ان کو بارہ ہزار روپے سال کے دیں گے اور دسویں سے بارویں تک پندرہ ہزار روپے سال دیں گے تاکہ آگے پڑھیں تاکہ گریب آدمی پر بودھ اس کا نام پڑھے پھر یہ انہوں نے پانچ سال سے ایک ہی پرچار کر رہے ہیں کہ بھئے صفائی کرم چاری نہیں سوچھ ہر یا نہ سوچھ ہر یا نہ ہی کہہ رہے ہیں اور صفائی کرم چاری کو پکا بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے شروعات کی تھی ہے ایک کلم سے گیارہ ہزار صفائی کرم چاری لگائے تھے میں نے گیارہ ہزار تب کا سرکار آئے گی ایک کلم سے پچاس ہزار لگائیں ہیں پہتیزار گاؤں میں پندرہ ہزار شہروں میں تاکہ ہم سوچھ ہزکے اور گریب آدنی کا بھی گزارہ ہو چکے جہاں تک کرم چاریوں کا سوال ہے پہلے بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا یہ سرکار نے پلٹ کیا پنجاب کے سمان ویتن مان تو دیں گے ہی دیں گے ہم لیکن ساتھ کے ساتھ جو ان کا سیونٹ پی کمیشن کا ہے چارے کا بنتا ہے ایک جنوری سوڑا سے وہ ہم دیں گے ان کے پلٹے ہیں تاکہ یہ چھے ہزار کروڑ روپیا ان کا بنتا ہے اور بہت جبردست مانگ آئی بھی ہے کہ پرانی پنشن لاغو کرائے جائے وہ کریں گے پرانی پنشن لاغو ان کی کرائیں گے بھائی ابھی نمبردار ملہامر کو سرپنچ بھی ہیں یا کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں اور میمبر بھی ہیں ان کے لئے بھی بھائی سرپنچ کو جو ہے ہم گاؤں کا سرپنچ ہوگا اس کو دس ہزار روپے مینے کا دیں گے جیتنے دیں گے پنشن بھی دیں گے اس کو میمبروں کو بھی دیں گے اور نمبردارہ کا بھی بھائی چھے ہزار روپے دیں گے مینے گے تو اس پرکار سے ہر بھائی کو جو سماج کا کام کرتے ہیں جو سماج کی سیوہ میں ہیں ہمارا فرض ہے کہ وہ ان کو دل سے سیوہ کریں تو ہم آپ کے پاس یہ کہنے آئے تھے بھائی جہاں تک سوال ہے یہاں کا نارہنگڑ کا بھائی اس رامکشن سے میرے پریبارک تعلق ہے یہ سمجھ لو نارہنگڑ میں جو اس کی درمپتنی کو شہلی کو وڑ دی رہا ہے یہ سمجھ لو میرے ہی کو وڑ دی رہا ہے یہی میں یہی میں نمیدن کرنا ہوں تو ایک بات بتاؤ سارا ہلکہ بیٹھا ہے یہاں سارا ہلکہ بیٹھا ہے جتا کا بھیجو گے نا چھتیس برادری بیٹھی ہیں جاؤں میں نشیت ہو گئے یہ تمہارے سے لے لوں گا ام ایم ایل اے میں ٹھیک ہے بہت بہت دنیوال موسیقی 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 موسیقی